بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنائیں گے آج ہم بنائیں گے یخنی پلاو کی ریسے بھی ہم آپ کو دیں گے تو وہ ہم مشروع کرتے ہیں ایک پتیلی لیا ہے اس میں ہم نے ڈالا ایک پیاز میڈیم سائز کا اور اب ایک لسن ڈالیں گے ثابت اور ساتھ ہی میں اس میں گوشت کر دیں گے ٹھیک ہے گوشت ہم نے ہڈی والا لیا ہے تاکہ اس کچھے سے یخنی نکلے یہ چکن کا گوشت ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایڈ کےک تیس پتہ ٹھیک ہے دو چھوٹی لائچی اور اور ایک چمچ سونف کا سونف کا ٹھیک ہے نمک نمک ہم نے اس میں نمک ایڈ کی اور سابت سابت تھنیا اور زیرا اور زیرا ٹھیک ہے نمک اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک لیٹر پانی اوکی اب ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھی طرح اس کا یخنی نکلے گی پھر جب ہم چاول پکائیں گے تب ہم اس کی تیاری اس کے ساتھ کریں گے اب ہم ہم ہماری یخنی تیار ہو چکے اب ہم اندر پیاز فائی کریں گے پیاز ہم نے ایک میڈیم سائز کا ڈالا اور ہم اس میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے اب ہم پیاز کو اچھے سے براون ہونے دیں گے پھر ہم اس کے مدر آگے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور ہم براون کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ پیاز میں پیاز زیادہ ڈالے تیز پتہ ایک چمت زیرا دنیا اور دھنیا دیکھیں ٹھیک ہے کچھ پیاز برو آنکھ چھوٹ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں گوش بنا لی تک اس کی اکنی ہم ڈالیں گے بش بھونے سن درخت کم چھوٹ سپریٹ و چھوٹے پیش ہے تو پیش چھوٹ سپریٹ ملچ اور کھلویں ہمیں ڈالیں گے ڈالیں گے پیسا ہوا ڈالیں اس کو ہم اچھے سے بھول لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ یخنی میں گرم ساکا ڈالنا بھول گئے تو ہم نے باب میں ڈال لیا ہم اس میں ڈالنے لگے یخنی جو ہم نے اس کو چاند کی ڈال رہی ہے تاکہ اس میں کوئی چیز نہ آئے جیسے سوم فغیرہ چیز ہم نے چاول ڈالنے لگے ہم نے بھول کے رکھے تھے دیکھیں ڈال دی ہیں اب یہ چاولوں کے لیے بیس اس کے اندرہ دیکھیں ہم نے اپریس کیا سارے چاول لیچے چلے گئے اور ایک بھی اندر چاول لے گئے آپ اس کو استعمال کریں آسانی سے پتارتے ہیں نمک ہم نے اس میں نہیں ڈالتی ہم نے یخنی میں نمک ڈالا تھا ہم نمک چیک کر کے ڈالیں گے ہمارا کام تھا تو اتنا سا پانی دیا گیا ہم نے چلے اب نمک چیک کریں اس کا نمک ڈالنے لگے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے بڑھائی اب ہم اس کے لیمن ایڈ کریں گارنشنگ کرنے کے لیے نہیں اس کو دم لگانا اچھا چھتا ایکے کے لیے پودی نہ ڈال رہے ہیں ہم اتنا پودینہ پسند نہیں کرتے اسے ہم اتنا پودینہ نہیں ڈالا دیکھیں یہ دم ہمارا لگ چکا ہوا ہے پودینے کی اتنی زبردست خوشبو آرہی ہیں بچے تو پاگل ہیں جو کہتے ہیں پودینہ پسند نہیں اس کی خوشبو تو سارے پرفیوم ساری خوشبوں کو چھوڑ جاتی ہیں جب میں پودینہ بنا رہی ہوتی ہوں تو میں کہتے ہوں کہ بس پرفیوم بھی کوئی پودینے والا ہی ہو ماشاء اللہ کتنا کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں چلے اب ہم جی شاوت کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر چیار ہو چکیتا ہے ہماری بیانی ہمارے ایس ساتھ میں یہاں پر پالا گوش اگر آپ کو پالا گوش کی ویڈیو چاہیئے تو آپ نے چیارا کی دکھاتا سانی شئے سے دایو پیج مجمو 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 مجموショن مجمو 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 مگو سهب رہی بے